وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر دیا اجلاس میں مختلف امور زیر غور آئیں گے جبکہ مختلف تقرریوں کی بھی منظوری دی جائے گی وفاقی کابینہ کا اجلاس کا 26 نقاطی ایجنڈا جاری کر دیا گیا کراچی کے علاقے ڈیفنس میں سابق گورنر محمد زبیر کو مسلح کار سوار ملزمان کی جانب سے روکنے کا واقعہ سابق گورنر کو واقعے میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس منقد ہوا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بجلی چوری کے خلاف محمد کو مزید تیز کیا جائے اور آئندہ ایک ہفتے میں ایس کی کمی کو پورا کرنے کا عمل یقینی بنایا جائے لاہور ہائی کورٹ نے کائٹ فلائنگ ایکٹ 2009 کے خلاف درخواست پر چیف سیکریٹی پنجاب آئی جی پنجاب اور دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے پندرہ جنوری تک جواب طلب کر لیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ ملک بنانے والوں کو گزشتہ 71 سال میں جیلوں میں ڈالا گیا اور ان پر غداری کے الزامات لگائے گئے میرے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہے مگر یہ وقت زیادہ عرصہ نہیں رہے گا موسیقی